کچھ سال پہلے کی بات ہے نشانت اور اس کا ایک دوست بارش کے موسم میں مچھلیاں پکڑنے ایک چھوٹی سی ندی میں گئے جہاں پانی اتنا زیادہ تو نہیں تھا کہ کوئی ڈوب جائے لیکن ہاں اس چھوٹی ندی کے آس پاس کافی بڑے میدان تھے جس میں جنگلی گاجر گھانس اوگی ہوئی تھی جو دیکھنے میں تو بہت سندر لگتی ہے لیکن اگر توجہ کے سمپرک میں رہنے لگ جائے تو توجہ میں کھجلی ہونی شروع ہو جاتی ہے نشانت اور اس کے دوست کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی اس لیے انہوں نے جنگلی گھانس میں چلنا جاری رکھا قریب آدھے گھنٹے کے بعد دونوں کے پیروں میں کھجلی ہونی شروع ہو گئی لیکن انہوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور مچھلیاں پکڑنا جاری رکھا لیکن جب کھجلی زیادہ ہی بڑھ گئی تو انہیں ترنت ہی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا پریہ دوستو میرے اور آپ کے آتمک جیون میں ایسی بہت سی جنگلی گاجر گھانس ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو بڑی سندر لگتی ہے لیکن اگر ہم ان کے ساتھ زیادہ وقت بتانے لگتے ہیں یا پھر ان کے سمپرک میں زیادہ رہنے لگتے ہیں تو وہ اپنا اثر دکھائیں گے ضرور ہو سکتا ہے جنگلی گاجر گھانس ہمارا کوئی دوست ہو یا پیسہ یا کچھ اور لیکن ہمیں انہیں پہچاننا سیکھنا ہوگا تویتر شاسر کہتا ہے کیا ہی دھنے ہے وے پرش جو دوسٹوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا اور نہ تھٹا کرنے والوں کی منڈلی میں بیٹھتا ہے اس لیے دوستو اس جنگلی گھانس کو پہچانیے اور اس سے دور رہیے پربو آپ کو آشیش دے